موسیقی وہ اب تک ہزاروں لاکھوں شیعوں کا قتل عام ہاں پر ہو کر چکی ہے یہ بہت بڑی سچائی ہے شاید آفازات تک کوئی بات پہنچی ہے کہ اب تک نہیں پہنچی ہے کہ پچیس تریس سال کے ادھر کے عرصے میں ہیں یہ تو پچیس تریس سال گزرے ہیں اس میں اب تک ستر لاکھ شیعوں کا قتل ہوا ہے افغارستان میں، عراق میں، پاکستان میں، سعودی عرب میں اور دیگر مقامات کے اوپر یمن میں، اسی طرح سے نائجیریا میں، صرف ایک پچیس تریس سال کے عرصے میں ایک چھوٹی سی کمیونیٹی، چھوٹی کمیونیٹی، اقلیت میں ستر لاکھ لوگوں کو مار دیا گیا ہے اس سے اندازہ کی جائے آپ کہ کتنا بڑا نقصان ہم، یعنی پورا یہ جنوسائید ہے کہ پشیوں کو دنیا سے ختم کرنے کی سادش ہے ایک کمیونیٹی جو چھوٹی کمیونیٹی ہو، اس کے ستر لاکھ لوگ مار دیا جائے ہیں پچیس تریس سال کے عرصے میں، اس کا مطلب ہے کہ پلانی یہ ہے کہ پوری دنیا سے شیوں کا سوایا ہو ایک شیعہ بھی زندہ نہ رہے، ایک شیعہ بھی باقی نہ رہے، یہ پلانی پوری ہے اور کیونکہ یہ شیعی ہیں جو ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، یہ شیعی ہیں جو اسرائیل کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں یہ شیعہ ہیں جو بہشتگردی کے خلاف آواز بلد کر رہے ہیں تو اس سب کے آواز کو دھمانے کے لیے ان کو قتل عام شیعوں کا کیا جارہا ہے پچیس تیس سال کے عرصے میں اور سب سے زیادہ جو مارے گئے ہیں وہ عراق میں اور پاکستان میں اور حوارستان میں شیعہ مارے گئے ہیں یمن میں بھی بہت بری تعداد میں شیعہ مارے گئے ہیں تو یہ بہت بری سچاہی جس کو دلیا تک پہنچنا چاہیے کہ شیعہ کو اب سے نہیں چودہ سو سال سے مارا جا رہا ہے چودہ سو سال سے مارا جا رہا ہے لیکن یہ در جو ہے جو تعداد بہت بڑھگی شیعہ کے مارے گئے تو یہ بات دنیا تک پہنچنا چاہیے دوسری خطرناک سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ دنیا کی جو سب سے بڑا بہشتگرد تھا یزید جس نے رسول اللہ کے نوازے کو رسول اللہ کے نوازے کو ان کے خاندان پورے خاندان کو ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس میں چھوٹے مہینے کا مہنس علیہ ازغر بھی شامل تھا تین دن کا پیاسہ شہید کر دیا گیا رسول المسلمانوں کے رسول قحمد مصطفیٰ رسول المسلمانوں ان کے سگے نوازے کو مارا گیا یزید کے ذریعے سے اور وہاں پر یزید زندہ بار کے نعرے لگ رہے ہیں پاکستان میں یزید زندہ بار کے نعرے لگ رہے ہیں امیر یزید رحمت اللہ علیہ کے نعرے لگ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے یہ یہ جو ہے وہ یزیدی ایک الگ فرقہ بدا ہے کہ صرف یزید کو مانتا ہے اور یزید ہی کے باندے والے سب ہیں اور جو اس وقت ساری دنیا میں ساری دنیا میں جو دہشتگردی اس وقت پھیل رہی ہے مسلمان نہیں پھیلا رہا ہے یزیدی فرقہ پھیلا رہا ہے جتنے دہشتگرد ہیں سب یزید کو مانتے ہیں جتنے بھی آتگوادی ہیں سب یزید کو مانتے ہیں یزید کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں اس کا لیڈر مانتے ہیں یزید کو سب سے خطرناک پہلو اس چیز کا یہ ہے اور وہاں کھل کے سامنے آگئے اب تک چھپے ہوئے تھے اور پردہ ڈالے رہے ہوئے تھے اپنے اوپر لیکن وہاں کھل کے سامنے آگئے اور ہزاروں لاکھوں کے مجمعے میں سارے مولوی سٹیج سے یزید زندہ بات کا نارے لگا رہے ہیں یزید زندہ بات اس سے خطرناک بات اس دنیا کے لئے اور کچھ نہیں ہو سکتی کیونکہ یزید جو تھا تاریخ کی سب سے ظالم شخصیت اور اس کو ماننا اس کو اپنے لیڈر ماننا اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں یہ تحشتگردی پھیلا کر اور یہ لاکھوں اور لاکھوں لوگوں ان کو ختم کرنے کا ان کا پورا پلان ہے تو یہ سب سے خطرناک بات کیا ہے اور تیسری بات کیا ہے اس میں کہ حکومت کا فل سپورٹ رہا عمران خواہ کا فل سپورٹ رہا کیونکہ اس صحابہ جو اب بینڈ ہے پاکستان میں جیسے یہ سیوی بینڈ ہے اگر سیوی کا جلسہ دہلی میں ہو راملیلا میدان میں اور چاروں طرف پولیس کا پہرہ ہو اس کے لئے اور وہ بولیوی آ کر اس کے سٹیج کے اوپر تخریریں کر رہے ہو اور پولیس ان کی حفاظت کر رہی ہو تو اس کا کیا مطلب ہوگا اس کا مطلب بھی ہوگا کہ حکومت نے کروایا لیکن ظاہر ہے کہ یہاں نہیں ارسا کبھی ہو سکتا لیکن پاکستان میں ہوا یہاں نہیں ہو سکتا کہ سیوی کو کھلے عام جلسہ کر سکے لیکن پاکستان میں ہوا کہ سپاہ صحابہ جو بینڈ ہے حکومت کی سورکچھڑ میں وہ سورکچھا میں ان کی حفاظت میں وہ جلسہ بھی دعا مولیوں نے تخریریں بھی کی اور ان کا جنوز بھی نہیں کلا انہیں امام باڑوں پر حملے کی ہے پولیس موجود ہے یعنی ایک آتنگ وادی تنظیم امام باڑوں پر حملے کر رہی ہے اور پولیس واپر موجود ہے کوئی کارہوائی نہیں کر رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ پوری حبران خان کی اپنی پلاننگ اور حکومت کی پلاننگ کے تحت یہ کام کیا گیا جس میں سعودی عرب کا پیسہ شامل اسرائیل شامل امریکہ شامل اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے یہ سوال ہی ہوتا ہے اب یہ اس وقت کیوں ہو رہا اتنا زیادہ کوئی پوچھ سکتا ہے سوال کر سکتا ہے اس وقت اتنا زیادہ کیوں ہو رہا تو اس کا ایک سبب یہ ہے کیونکہ عرب ملکوں کو خرید خرید کر اسرائیل سے دوستی کروائی جا رہی ہے بہرین اسرائیل دوستی امارات میں جس میں کئی ملک شامل ہیں عرب امارات میں ایک ملک نہیں ہے وہ اس میں کئی ملک شامل ہیں ابو زہبی اس میں ہے اور قطر بھی شاہد اس میں شامل ہے بھی قطر نہیں شامل ہے دبائی شامل ہے اس میں اور شارجہ شامل ہے یہ امارات کئی ملک ہیں اور سب نے ملک دوستی کر لی ہے اسرائیل سے اس سے مسلمانوں بڑی بیچینی پیدا ہوئی ہے اس کی طرف سے تمجھو ہٹانے کے لیے شیعوں کی طرف تمجھو کی جاری ہے ان کو مارو ان کو قتل کرو یہ ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں اسرائیل ہمارا دوست ہے شیعہ دشمن ان کو مارو تو یہ ادھر سے تمجھو ہٹانے کے لیے اس میں سعودی ارکپ اور اسرائیل کا اور پاکستانی حکومت ملک کے لیے سے پورا یہ پورا کھیل رچایا ہے تاکہ تمجھو ہٹ جائے اس طرح سے جو غداری عرب ملک کر رہے ہیں اس مسلمانوں کے ساتھ اسلام کے ساتھ جو عرب ملک غداری کر رہے ہیں اس کی طرف سے توجہ ہٹا دی جائے اس طرح سے امریکہ اسرائیل اور عرب حکومتوں نے پہلے بھی پاکستان نے ایک نیٹ بھی شروع ہوگا پوچھ لیے گا ان کو پھلے پوری بات کر لیں تو یہ اس چیز لہذا